لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے درہ دیکھتے ہیں کہ شرک کا لغوی معنی کیا ہے اور شرک کا شرعی اور اسطلاحی مفہوم کیا ہے لفظ شرک جو ہے وہ شرکت سے بنا ہے جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں اوروں کو شریک مانا جائیں صاحب لسان العرب لکھتے ہیں کہ شرکتن یا شرکتن اس کا معنی دو شریکوں کا ایک چیز میں ملنا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم شریک ہوئے یعنی آپس میں ہماری شراکت ہوئی اور دو شخص باہم شریک ہوئے یعنی دونوں میں شراکت ہو گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک بن گیا ایک دوسرے کے ساتھ شریک بن گیا تو ہم شریک ہوئے یعنی آپس میں ہماری شراکت ہوئی اور دو شخص باہم شریک ہوئے یعنی دونوں میں شراکت ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ شریک بن گیا تو ابن منظور نے لسان العرب میں اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے اب شرک کا شرعی اور اسطلاحی مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ آئمہ علم کلام اور آئمہ لغت نے شرک کا شرعی اور اسطلاحی مفہوم نمی بیان کیا ہے اس زمن میں اللامہ سعاد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تفتازانی شرح عقائد نصفی پیج نمبر 61 اس میں یہ عبارت آتی ہے کہ مجوس کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھ کر علوہیت میں شریک کرنا یا بتوں کی پوجا کرنے والوں کی طرح کسی کو مستحق عبادت سمجھنا یہ اشراک کہلاتا ہے تو یوں یہ باطل عقیدہ سامنے آیا کہ بتوں کی پوجا کرنے والا ان کی جو پوجا کر رہا ہے ان کی جو آؤ بھگت کر رہا ہے کہ ان سے یہ خوش ہوں گے اور بڑے خدا کو ہماری سفارش کریں گے تو یہ ان کی عبادت کر رہا ہے ان کی پرستش کر رہا ہے یہ شرک ہے تو مجوس کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھ کر علوہیت میں شریک کرنا جیسا آگ پرست آپ کو شریک کرتے تھے یا بتوں کی پوجا کرنے والوں کی طرح کسی اور کو خدا باہد کے سوا کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھنا یہ اشراک کہلاتا ہے اب صاحب لسان العرب علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلان اللہ سے شرک کیا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ملک اور سلطنت میں شریک بنا دیا کہ بھئی یہ بھی ہے اور اللہ بھی ہے معاذ اللہ جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے اور شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے بات سمجھ رہے ہیں آپ ایک دفعہ پھر سنیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلان اللہ سے شرک کیا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی اور کو اللہ کے ملک اور سلطنت میں شریک بنا دیا جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے اور شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے حالانکہ اللہ کی ذات شریکوں اور ہمسروں سے پاک ہے کیونکہ وہ ذات واحد ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی نظیر اور نہ کوئی مثل اب ہمارے اہد میں جہاں اور تصورات دین خلط ملت اور گڑمڈ ہوئے وہاں بنیادی عقائد اسلام بھی متاثر ہوئے ایمانیات کے باب میں توحید اور شرک کے زمن میں بہت سے ابحام اور التباس مغالتے وساویز یہ آگئے بعض لوگوں نے بہت سی غلط فہمی اور عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دیئے اس لئے امت میں شدید ٹکراؤ اور الجھاؤ کی کیفیت پائی جاتی ہے ایسے لوگوں کے ہاں فکری وحدت اور تصوراتی وعدی حد کا سخت فقدان پائی جاتا ہے جسے دور کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے چنانچہ یہاں کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اسی بنیادی ضرورت کو پورا کیا جائے عمل اگر کمزور ہو تو اس کا علاج آسان ہے لیکن جب عقیدے میں ترہ ترہ کے ابحام اور التباس پیدا کر دیے جائیں تو پھر فکری وحدت کا برقرار رہنا مشکل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے کیا حالانکہ مسلمان ہے کیا میں شرک تو نہیں کر رہا کیا میں شرک تو نہیں کر رہا یہ اسی کا نتیجہ ہے جو خود سمجھا نہیں اس نے دوسرے کو بھی کنفیوز کر دیا ہے امت مسلمہ کے خصائص میں سے ایک بات ہے جو حدیث نبوی میں آتی ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ حضور نے اس لیے کہ یہ خوشخبری دی ہے امت مسلمہ کی اصل آزمائش مال و ذرکی حرس و حوث سے ہوگی لیکن یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ باقی بگاڑ اور نقائص اپنی جگہ گمبیر کیوں نہ ہو مجموعی طور پر یہ امت شرک سے محفوظ ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء اہد کی نماز جنازہ پڑھی ثم صعد المنبر پھر آپ نے ممبر پر آپ رون و قفروز ہو کر اس طرح آپ نے نصیحت فرمائی جیسے کوئی زندوں اور مردوں کو نصیحت کر رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حوث پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور اس حوث کا عرض اتنا ہے جتنا مقام اعلیٰ سے لے کر جحفہ تک کا فاصلہ ہے مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ تم سب سب میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے لیکن مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے اور ایک دوسرے سے لڑ کر حلاک ہو گے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے کتاب الفضائل باب اثبات وحوض نبینا صلی اللہ علیہ وسلم واصفاته حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا خدشہ ظاہر نہیں فرمایا اس کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ کوئی فرد شرک نہیں کرے گا بلکہ من حیث الکل یعنی سب کے سب سارے کے سارے شرک جیسے ظلم عظیم سے محفوظ رہے گئے تو امت مسلمہ کی اکثریت جو سواد اعظم ہے اور جس کے شرک و گمراہی سے اعتقادی طور پر محفوظ ہونے کی زمانت خود حضور نے عطا فرمائی ہے ستم یہ ہے کہ اثر حاضر میں بعض گروہوں کی طرف سے امت مسلمہ کی اکثریتی جماعت پر شرک کا الزام لگا دیا جاتا ہے اور آپ اس سے واقف ہیں اس لیے یہ سوال آپ کر رہے ہیں اور یہی وہ بنیادی فتنہ ہے جس نے امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ توحید اور شرک کی حقیقت کو شرح صدر کے ساتھ سمجھنے کے لیے چند ضروری نکات کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے توحید اور شرک دونوں ایک دوسرے کے متزاد ہیں مخالف تصورات ہیں توحید ہر اس چیز کی نفی کرتی ہے جو شرک ہے لہذا توحید اور شرک دو ٹرمنالوجیز استلاحات ہیں دو واضح عقیدے اور دو الگ الگ تصور ہیں جو آپس میں متقابل ہیں اور متخالف ہیں اگر کوئی موضوع کوئی عقیدہ یا عمل توحید ہے تو شرک اس کے بلکل الٹ ہے مثلا توحید سے مراد دن ہے تو رات شرک کہلائے گی اگر توحید کی علامت ٹھنڈک ہو تو حرارت عین شرک ہوگی بلکل الٹ اسی طرح اگر توحید کی علامت جنت ہے تو شرک عین جہنم ہے غلط فہمی کی بنا پر بعض اوقات کسی ناجائز فعل کو بھی شرک تصور کر لیا جاتا ہے اسی جہالت نے بہت سے الجھنوں کو پیدا کیا ہے توحید اور شرک آپس میں دو متزاد اور متقابل تصورات ہیں جن کا آپس میں اتحاد اور اشتراک اسی طرح ناممکن ہے جس طرح ایمان اور کفر کا اس لئے ضروری ہے کہ شرک کی اسطلاع کو کبھی بھی عمومی رنگ نہ دیا جائے نہ ہی اس کا اطلاق بے دریغ کر کے فتوے بازی کا بازار گرم کر دیا جائے جیسے آج کل بڑا رواج ہے ازروع شرع کسی بھی چیز کے بارے میں رائے کا اظہار کرتے ہوئے اچھی ہے یا بری جائز ہے یا ناجائز ایسے الفاظ وسی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں اس زمن میں یہ بات ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے کہ ہر ناجائز عمل اسی طرح شرک نہیں ہوتا جس طرح ہر جائز عمل کو عین توحید نہیں کہتے شرک کا مرتقب دائرہ اسلام سے شرک کا فتوہ صادر کر دیتے بلکہ مسلمانوں کی واضح اکثریت پر مشتمل طبقے کا نام بھی مشرک رکھ دیا جاتا ہے اور آپ اس سے واقف بھی ہیں بہت سارے لوگ لیبل کرتے ہیں بھئی فلا مکتبہ فکر وہ تو مشرک ہیں معاذ اللہ ایک مسلمان کو مشرک کہہ دیتے سوچتے بھی نہیں کہ ایک مسلم کو کافر کہہ رہے ہو تو اگر وہ نہیں تو پلٹ کے بعد تم پر آئے گی پھر رد عمل میں اسی طرح کہ سخت فتوے کا صادر ہونا پھر لازم ہوتا ہے کہ وہ فتوے بازی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے چنانچہ شرک و بددت کہ فتوے ہر کسی کو اتنی تیجی سے کفر کی وادی میں دھکیلے چلے جا رہے ہیں کہ سوسائیٹی میں کسی بھی شخص کے اسلام اور ایمان پر باقی ہونے میں شک ہونے لگتا ہے لہٰذا یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ شرک توحید کی عین زد ہے یہ بلا واسطہ عقیدہ توحید کو رد کرنے کا نام ہے اور شرک کا مرتقب محض صرف گناہ نہیں گمراہ نہیں بلکہ بے دین ہے اور ایمان کے دائرے سے خارج ہے یک سر خارج ہے جب ایمانیات کے باب میں کسی خاص عمل یا عقیدے پر شرک کا فتوہ نا گزیر اس پر متضاد یہ بھی ثابت کرنا لازم ہے کہ عقیدہ یا عمل شرکی کون سی قسم اور درجے کی تحت آتا ہے کوئی توحید اور شرکی قسم نور فرع کبھی تقابل میں متعین کرنا ضروری ہو جاتا ہے ہر چیز کا شرعن ایک مصبت پہلو ہوتا اور ایک منفی پہلو ہوتا مثلا فرض لہذا شریعت ہم سے تقاضہ کرتی ہے کہ فلا کام کرو فلا نہ کرو پس احکام شریعت کی ہر دو سمت کے برابر درجہ بندی کے لئے ضروری ہے کہ ایک طرف مصبت پوزیٹیف چیز ہوگی ایک طرف منفی نیگٹیف چیز ہوگی تو اسی طرح جو ہے تمام معاملات چل رہے ہیں تو ایک چیز حلال ہے تو ایک چیز حرام ہے ایسی ہے ایک چیز فرض ہے اور ایک چیز اس کے این متقابل ہے تو کتاب اصول فق میں احکام شریعت کی درجہ بندی کا باقاعدہ ایک نظم بیان کیا گیا ہے راقیم کی کتاب الحکم شرعی میں اس کی تفصیل موجود ہے توحید اور شرقی حقیقت کو سمجھ نے کے لیے یہاں تمثیلا ایک بات کرتا ہوں کہ مضبط طلب میں احکام کا پہلا درجہ فرض اور اس کے بعد واجب پھر سنت موقعدہ پھر سنت غیر موقعدہ اس کے بعد مستحب کا درجہ ہے یہ ایسی فرض ہے واجب ہے سنت غیر موقعدہ اور مستحب اسی طرح دوسری طرف آ جائیں تو حرام ہے مکروح تحریمی ہے اسعات ہے مکروح تنظیح ہے خلاف اولہ ہے اور پھر ایک چھٹی کیٹیگری ہے جسے کہتے ہیں مباہ کرو یا نہ کرو کوئی حرج نہیں گناہ نہیں ہوگا یا ثواب نہیں ہوگا تو یہ مباہ ہے ٹھیک ہے کرتے ہو بہت بڑی نازک اور اہم ذمہ داری ہے ہر عالم اور فازل بھی مفتی کے منصب پر فائز نہیں ہوتا کیونکہ کفر و شرک کا فتوہ کسی کے ایمان کا فیصلہ ہے اس باب میں بڑی احتیاط اور لیاقت و دیانت سے کام لینا پڑے گا کیونکہ ضرور شرع اگر ایک کا منع ہونا پایا جاتا ہے کیونکہ منع کے بھی کئی درجے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسے آپ شرک کہتے پھر شرک تو کفر کی آخری حد ہے اس علمی اور اعتقادی غلطی کی مثال روز مرہ زندگی سے اس طرح دی جا سکتی ہے کہ کسی کو ہلکا سا ذکاب ہو اور اسے کوئی نیم حکیم کہہ دے کہ آپ کو بڑی سخت محلک بیماری ٹی بی ہے آپ کو بھائی کسی کو کوئی محض چھوٹا سا انفیکشن اور آپ کہتے ہیں بھائی آپ تو چند دن کے مہمان ہیں بجا ہے کہ یہ دونوں امراض نقصان دے ہیں مگر اس نقصان سے بڑھ کر یہ عمل کہیں زیادہ نقصان دے یہ بات ہے کہ غلط تشخیص کے ذریعے اس مرز کو بڑا چڑھا کر کچھ کچھ بنا دیا جائے لہذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ علم الاحکام کو ذہن نشین رکھا جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ کسی عقیدے اور عمل کو شرق قرار دینے سے پہلے یہ تعیون کیا جائے کہ اس کے ضروری جسے عقیدے عمل کی نفی ہو رہی ہے کیا وہ این توحید ہے یا نہیں کسی عمل کے شرق ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ توحید کی نفی کرے اگر این توحید کی نفی ثابت نہ ہو تو پھر وہ عمل ممنوع ہوتے ہوئے بھی شرق نہیں بن سکتا اس پر شرق کا نہیں کوئی اور حکم سادر ہوگا اسلام میں عقیدے کی بلند ترین مضبط سطح ایمان کی ہے جس کے مقابلے میں اسی درجہ کی منفی سطح کفر ہے کوئی مومن کے مقابلے میں کافر ہوگا فاسق و فاجر کو درجہ مومن کے مقابل میں کیسے لا سکتے ہیں کہ ایک آدمی فسق کو فجر کرے اور آپ کہیں تم کافر ہوگئے کیونکہ فاسق فسق کے باوجود دائرہ ایمان میں رہتا ہے اسی طرح اگر بحیثیت ایک مسلمان عقیدے کی بلند ترین سطح توحید پر فائز ہے تو اس کے مقابلے میں کفر کے سب سے اونچے درجے کا نام شرک ہے چنانچہ اسی ذابطے کی روز صرف معاہد مشرک کے مقابلے میں ہوگا نہ کہ فاسق اور گناہگار کے مقابلے میں کیونکہ فاسق اور گناہگار گناہ کے باوجود معاہد رہتا ہے اور دائرہ ایمان یا عقیدہ توحید سے فرض کے منافع کوئی اقدام حرام تو ہو سکتا ہے لیکن جب تک اسے عقیدہ توحید پر زد نہ پڑے اسے شرک کے زمرے میں نہیں لا سکتے کسی طرح کسی کو یہ حق بھی نہیں کہ کسی اسعات مقروح تحریمی مقروح تنزیحی اور خلاف اولہ یا مباح عمر کو اٹھا کر شرک کے درجے میں لے جائے یعنی تمام چیزیں گرڈ مٹ کر دی ہیں نا یاد رہے کہ شرک صرف اس وقت وجود میں آتا ہے جب توحید کی واضح نفی کی جائے کیونکہ یہ بات حتمی طور پر تیش شدہ ہے کہ توحید اور شرک ایک دوسرے کی زد ہیں ایک کفر بنا دے جو صلاح صلاح ظلم ہے اور احکام الہی کے خلاف نہ صرف بغاوت ہے بلکہ دین کے ساتھ حد درجے زیادتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ شرک کو لاقابل رد قطعی دلائل سے ثابت کیا جائے ایمان اور توحید کی نفی ثابت کرنے کے لیے یہ تعین کرنا لازمی ہے کہ توحید کے جس درجے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا شمار حق حقوق اللہ میں ہے یا یہ حق جس کی خلاف ورزی ہوئی ہے کوئی عام یا مشترک حق ہے اس کو ڈیفائن کرنا پڑے کہ کوئی عام یا مشترک حق نہ ہو بلکہ خالصتا بلا شرکت غیر اللہ کا حق یہ بھی ضروری ہے کہ حق شکنی یہ حق کا لے لینا ادا نہ کرنا یہ حق شکنی کرنا اللہ کی ذات صفات اور افعال کے حوالے سے ثابت کی جائے اور اس میں اختصاص پایا جائے نہ کہ اشتراک یعنی شرک کا حکم لگانے میں اس بات کو تیہ کرنا ضروری ہے کہ وہ حق جس کا کسی غیر کے لیے اس بات ہو رہا ہے خصوصی طور پر بلا اشتراک اللہ ہی کا حق ہے اور وہ صفت بلا اشتراک شرکت غیر اللہ ہی کی صفت ہے اگر کسی ایسی صفت فیل اور اسم کو جو اللہ سے فرق واقع ہو جاتا ہے کہ اس کا اطلاق دونوں جگہ مختلف ہوگا مثال کے طور اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے بندہ بھی سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے اللہ بھی سنتا ہے بندہ بھی سنتا ہے سمیع ہے سماعت ہے دونوں کے پاس لیکن اللہ کی سماعت اس کی شان کے لائق ہے وہ ہر چیز کا سننے والا ہے بندہ صرف سننے والا ہے اللہ تعالی ہر چیز کا دیکھنے والا البصیر ہے اور بندہ بصیر ہے البصیر نہیں بصیر ہے دیکھ سکتا ہے اب لفظ تو وہی ہے لیکن استعمال اور مفہوم معنویت اطلاق بڑا فرق ہے ایک کا دائرہ ایک اور ہے تو ان معنوں میں استعمال ہونے پر اسے آپ شرک نہیں کہہ سکتے جو شخص کسی عمل کو توحید کے منافی خیال کرتا ہوئے اس پر شرک کا الزام آیت کر رہا ہے جب تک وہ قرآن اور سنت کے دلائل اور شبائد سے اس عمر کو حتمی طور پر توحید کے منافی ثابت نہیں کر دیتا اس وقت تک کسی عمل اور خیال کو مشرکانہ تصور نہیں کیا جا سکتا کسی عمل کو بغیر ثبوت کے محض توحید کی نفی اور شرک نہیں گردانا جا سکتا اس مقام پر وجہ شرک کو سمجھنا اور مدارک شرک کو کوئی صفت اس کے غیر کے لیے ثابت کی جائے آئمہ کلام کے نزدیق خاصے کی تعریف یہ ہے یعنی جو صفت جس کا خاص سہو اسی میں پائی جائے اور اس کے غیر میں نہ پائی جائے لہٰذا صفات خاصہ کا علی اطلاق غیر کے لیے ثابت کرنا شرک ہے اور شرک کا مدار مہد اشتراق نہیں بلکہ اس کے مستحق عبادت ہونے کا اعتقاد رکھا جائے کہ وہ غیر جو ہے وہ عبادت کا مستحق ہے معاذ اللہ کی پناہ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات خاصہ یعنی کہ علم بالذات علم بالقدرت ایجاد قدرت ذاتیہ اور اختیار ذاتیہ میں سے کوئی صفت کسی غیر کے لیے ثابت کی جائے صفات خداوندی جیسے اس کی شان کے لائق ہے بیعینی ہی اسی طرح کا اعتقاد غیر کے لیے ثابت کیا جائے خواہ ولمہ بھر کے لیے کیوں نہ ہو یہ شرک کہلائے گا یہ موٹی موٹی بات اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود سمجھنا اس غیر کو عبادت کا کا حق دینا اور اعتقاد رکھنا اللہ رب العزت کی صفات خاص کہ علم بذات علم بالقدرت ایجاد وقدرت ذاتیہ اور اختیار ذاتیہ میں سے کوئی صفت کسی غیر کے لیے ثابت کرنا صفات خداوندی جیسے اس کی شان کے لاحق بیعین ہی اسی طرح کا اعتقاد کسی اور کے لیے ثابت کرنا چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو یہ شرک ہیں تو صفات مشترک جو خالق و مخلوق کے مابین مشترک ہیں مدار شرک اساس کیفیت و ماہیت و حقیقت اصلیت پر ہیں ان کے اطلاق کے وجود خالق کے لیے اور معنی میں ہے اور مخلوق کے لیے اور معنی میں جیسا کہ میں نے آپ اس کو بتایا کہ سننے کی صلاحیت دیکھنے کی صلاحیت تو بہرحال اس بات کو بڑے اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ ہمیں توحید اور شرک کے باب میں ذات حق اور اس کے اسماع و صفات و افعال کی صحیح معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ کہاں شان اختصاص ہے کہیں خاص ہے اور کہاں انعام اشتراک ہے اور کہاں فیض انعکاس ہے تو شرک کا مدار نہ تو کمیت پر ہے اور نہ توقیت پر بلکہ کیفیت و ماہیت و حقیقت و اصلیت پر ہے یعنی صفات خداوندی جس کیفیت و ماہیت کے ساتھ اللہ کے لئے ثابت ہے انہیں اسی کیفیت و ماہیت اور حقیقت و اصلیت کے ساتھ غیر کے لئے بھی ثابت کیا جا سکے جب بھی اور جس وقت بھی ثابت کیا جائے گا شرک ہوگا خواہ وہ ایک لمحے کے لئے کیوں نہ خالق اور مخلوق دونوں کے لئے وجوہ اس بات الگ الگ ہے ایک جیسے نہیں ہے صفات مشترک میں بھی صرف ظاہر اشتراک ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ ولایت صفات مشترک میں سے ہے اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لئے بھی ہے اللہ ولی ہے ایمان والوں تو اللہ کی طرف جو ولایت کی نظبت کی جاتی ہے وہ اور ہے اور بندے کے لئے جو ولایت کی نظبت کی جاتی ہے وہ اور ہے لفظ ولی کا اشتراک وہاں موجود ہے اسی طرح ہمارے مولانا پر پھڑا ہو جاتا بھی آپ نے مولانا کا لفظ کیسے استعمال کیا مولا تو اللہ کے لئے خاص ہے پھر دیکھو اگر اللہ کے لئے مولا کا لفظ خاص ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی اپنے لئے لفظ استعمال کیا کہ جس کا میں مولا ہوں تو اپنے لئے لفظ مولا استعمال کیا اور اس کا علی مولا ہے تو حضرت علی کے لئے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا تو یہاں نبی کے لئے بھی مولا کا لفظ آگیا اور غیر نبی کے لئے بھی مولا کا لفظ آگیا اور اللہ تعالی نے بھی مولا کا لفظ قرآن میں استعمال کیا جسے ہم دعائیہ کہتے ہیں کہ تو ہمارا مولا ہے تو لفظ مولا جو ہے وہ اللہ کے لئے جو استعمال ہو رہا ہے وہ اور معنی خاص ہے ہوتا ہے عالموں کا نہیں ہوتا اب یہ جاہل اتنے عام ہو گئے ہیں اس لئے لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں بس جاہل عام ہو گئے ہیں تو لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں اور یہ اپنے اپنے بس چیزوں کو بچانے کے چکر میں لگے ہوئے اور کوئی بات نہیں تو کسی جگہ اس کی عظمت تنہا یکتا ہوتی ہے اور کسی جگہ خود مائل بعتا ہوتی ہے کیان بان میں بھی ہے وہ مقسم کے سارے فیصلوں کو نگاہ میں رکھنا چاہیے اس لاعلمی میں یہ احتمال رہے گا کہ کہیں ہم دفاع توحید کے زعم میں انکار ربوبیت نہ کر بیٹھیں اور رد شرک کے جوش میں انکار محبوبیت نہ کر بیٹھیں وما علینا اللہ البلاغ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے